میں فوجی ہوں میں فوج میں کمانڈو رہا ہوں بارہ دوہ پاکستان میں گیا ہوں بہت گندہ دہی ہے پاکستان ٹھیک ہے اس کو نہیں بیجنا بودی جی سے میری بینتی ہے کہ اس کو بیجنا نہیں پاکستان کیوں لڑکی اور پاکستان میں باب سے نہیں اس کو بیجنا اگر بیجیں گے اس کے پیس پیس کر دیں گے وہ ابھی میرے ساتھ گلام مصطفیٰ انہوں نے کہا ہے کہ یہ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن جب آپ نام سنیں گے نا کس کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں یہ سیما غلام حیدر کے بارے میں کہنا چاہتے ہیں جو پاکستان سے نیپال کا وارڈر کراسٹر کر اپنے چار بچوں کو لے کر پہنچے جسے راستے میں آتے ہو کسی نے نہیں دیکھا غلام مصطفیٰ جی ایک ناغریک ہے آپ بھی کیا کہنا چاہیں گے آپ سیما غلام حیدر پہلا ہے کہ لوں گا گیا ہن گیا بھارک ٹھیک ہے اور مجھے اتنا دکھ ہے وہ در سے آئی وہ لڑکی اور پاکستان میں بابس نہیں اس کو بیجنا اگر بیجیں گے اس کے پیس پیس کر دیں گے وہ ٹھیک ہے میں فوجی ہوں میں فوج میں کمانڈو رہا ہوں بارہ دہا پاکستان میں گیا ہوں بہت گندہ دے ہی ہے پاکستان ٹھیک ہے اس کو نہیں بیجنا بوٹی جی سے میری بینٹی ہے کہ اس کو بیجنا نہیں پاکستان اگر بیجیں گے وہ مار جائیں گے اس کو ٹھیک ہے اور میں بڑا بڑا موڈی جی اگر میری بینٹی ہے کہ میں فوج کے اندر کمانڈو سا یہتنا گندہ دیش پاکستان ہے اتنا کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان یہتنا گندہ دیش ہے اور چینہ جیسا گندہ دیش کوئی نہیں ہے مجھے سالے آنسو آگے پہ یہ کتنے سے دور سے وہ آئی ہے ایک کسی کے سارے پہ آئی ہے آپ موڈی جی اگر میری یہی بینٹی ہے اس کو پاپس نہیں بیجنا مجھے بتائیے جس طرح سے آپ نے کہا بات کرنا چاہتے ہیں میں بھی آپ سے بات کر رہی ہوں میں بھی آپ سے پوچھوں گی آپ کو ایسا نہیں لگتا فوج میں رہ کر آیا سیما غلام مہدر ایک کوفیہ ایجنٹ بھی ہو سکتی ہے جو بھارت کے لئے خطرہ ہو سکتی ہے بلکل بلکل وہ بات ہو سکتی ہے مگر بیٹے بات ایسی ہے وہ ایسی نہیں ہے جو چار بیٹے لے کے آئی ہے کہ میں بھی فوجی میں کمانڈر تھا فوج میں اگر وہ ایسے آئی ہے مگر ایسی تیری لے کے نہیں آئی ہے وہ پیار سے آئی ہے اگر اس کو بیجھ جائیں وہ اس کو ایک ایک پیس کر دیں گے وہ پاکستان میں کتنے سال رہتے ہیں میں پاکستان میں بارہ دفعہ گیا ہوں ٹیگ کرنے کے لیے پاکستان میں اور پانچ دیر میں گیرے میں رہے ہم تین آدمی اور جو ایک ہمارا بیدہ سپلیٹر صاحب نے پگڑا اور نیچے سے کٹنا شروع کیا ہمارے سامنے اوپر سے نہیں کٹا اور اتنا گردہ دیش ہے میں ابھی بھی فوجی آتے ہیں ملین کلاس ہوتے ہیں بارڈر سے پھر وہ ابھی بھی فوج بلا لے ٹی اوزر پھر میں ان کا پیارا رہا ہوں گا کیا کہ پاکستان کا ہے کہ اکھوان کا جو ہے نا اکھوانی آدمی اس کا پیارا 15 نمبر ہے ٹھیک ہے جی پاکستان کی بات کر رہا ہوں پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ ابھی جو پاکستان سے مل جانے کراس ہوئے ہیں ہمارے راکے میں ہیں جو ڈیلی سے آئے انہوں نے بھی لیا ہے میرا میں یہ بولنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جیس کوئی نہیں ہے ہندوستان زندہ پاکستان اور جنڈے کھڑے انڈیا کے مقابلے کوئی دیش نہیں ہے میں بول رہا ہوں میرا نام ہے ہندوستان جیسا دیش کوئی ورڈ میں نہیں ملے گا اور سب سے گھنڈا دیش پاکستان اور چینہ میرا آخری سوال آپ سے رہ گیا فوج میں تھے فوج ہی ہم آپ کا سممان کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمارے دیش کے لیے جو ہے بہت کچھ بلیدان بھی دیا ہے جس طرح سے گھر بات کرتے ہیں بہت آپ جاتے ہیں ہمام پر لیکن ایک چیز مجھے بتائیے ہیں کی جو بورڈر کراس کر کے آتے ہیں کیا ان پر کوئی بھارت فوج کڑا پہرہ نہیں لگا سکتی کیونکہ جو آن تک بات سنو میری بات وہ ایسا سسٹم ہے ان کا کہ ان کے پاس ایک بیر لگا رکھی ہے سرطری کھڑے ہیں کہ جب وہ آئیں گے پوٹرٹ ڈالے گی اس کے پر جو ملے وہ لوے کا لگائی رکھی ہے نا لینڈ وہ لگ لگ ہو جائے گی اور اس لیے جب وہ آتے ہیں کوئی مجھے بتائیے سیما غلام حیدر کو اپنے ٹی وی پر دیکھا ہوگا بات کرتے آپ نے انٹرویو سنے ہوں گے آپ کو وہ لڑکی کیسی لگی سچ بول رہی ہے جھوڑ بول رہی ہے میں نا جھوڑ بول لوں گا میں صحیح بات بول لوں بیٹے سے پیار چاہتے ہیں وہ آئی ہے اس لیے کیوں آئی ہے کہ ہمارے کو خوشی ہے ہمارے دیش میں آئی ہے میں آپ سے ایک سوال اور پوچھوں گی آپ کے پاس تو بہت ایکسپیرینس ہے میں بھی آپ سے بہت چھوٹی ہوں لیکن مجھے بتائیے پاکستان میں بھاشا بولی جاتی اور سیما غلام حیدر پوری ہنڈی بولتی ہے یہ آپ کو لگتا ہے کہ سیما غلام حیدر صرف پیار کی کھاتی رہی اور پاکستان میں رہنے والا شخص اتنی اچھی ہنڈی کیسے بولتی ہے اچھا ایسا ہے کہ جو پاکستان سے ادھر آئی ہے مگر آئی ہے پیار کی وجہ سے لڑکے سے تیلی خون کرتا ہے مجبور کیا ہے اگر وہ بارڈر کلاس کرے دیکھو اس کا دماغ بھی او بھی نوپال سے کیا اس نے ٹھیک ہے اور ہندوستان جیسا دیش اس کو کسی نے بولا ہے پاکستان کی جو باشا ہے اور کسی کی بیٹی اتنی دور نہیں جا سکتی پاکستان میں سو گجہ اور تا لیڈیس نہیں جا سکتی ہے ٹھیک ہے جی اتنا گھنڈا دیش پاکستان ہے اتنا کوئی نہیں ہے میں قیدی ریپٹی دیکھے آئے جو ان کے قیدی تھے نا ان کو اچھا کھانا کھلاتے تھے جو ہمارے قیدی پاکستان میں تھے ان کو کچھو اور چونہ پیس کے ڈال کے دیتے ہیں سال سال دو دو سالی بچے درو ٹھیک ہے میں اتنا گھنڈا دیش پاکستان اتنا کوئی نہیں ہے کہنا بھی ایسا ہی ہے جو ہمارا پردان منطری یہ سن رہا ہوگا میں پردان منطری ہے کہ میری یہی بینتی ہے میں فوج کے دیش پاکستی آلمی ہوں اور میں دیش پاکستی آلمی ہوں کہ میرے کو یہ آپ کے آگے بینتی شکریہ آپ اس ویڈیو کے انت میں اپنی رائے رکھئے گا جنبو لٹے نیوز چینل کو لائک کریے گا